اور اس پر سوالیاں نے شانڈ ڈال دیا تھا ایک اداری کی کریڈیبیلٹی انہوں نے ختم کر دی اور اسی کے ساتھ دیکھیں کہ ایک سیشن کوٹ کا ججازہ تلاور صاحب ہے ان کی فوری طور پر تیس منٹ میں تیس صفوں کے الفاظ لکھا ہوا فیصلہ اور وہ فوراں ایمپلیمنٹ ہو کے اور وہ لندن چلے جاتے ہیں جبکہ سپریم کوٹ جیسے ادارے کو لیکڈاؤن کیا گیا تھا جبکہ انہوں نے نوے روز کی اندر الیکشن نہیں کروا یعنی حکومت نے لفٹ ہی نہیں کرائی تھی تو پھر اب جو فیصلہ آیا ہے وہ اس حکومت کے جانے کے بعد آیا ہے جس نے ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ نافذ کیا تھا اب کا لازم ہوا ہے اب آپ تیس دن کے اندر اس کے اگنسٹ فائل کون کرے گا وہ بات تو نہیں ہے اور نگران حکومت کے لیے کیا کوئی نئے نقاط سوچے جائیں گے یا یہ قانونی ماہر بتا سکیں گے کہ اب وہ کیا کرے گا اب اس کے تحت جو کے ریویو اینڈ ججمنٹ کال ادم ہو گیا ہے جس میں سارے نقاط تھے کہ سپریم جو ہے وہ پینچ سیسلے میں نظرسانی کر سکتا ہے مکمل نقاط شامل کر سکتا ہے حتیٰ کہ سپریم کورٹ کا جو اصول تھا کہ وکیل نہیں بدلتا انہوں نے جو ایکٹ نافذ کیا تھا اس میں یہ بھی شامل کر لیا تھا کہ وکیل بھی اپنی مرضی کا آ سکتا ہے اور اس میں ان کے شامل تھے کہ جو چیف یہ جو وان ایٹی فور جو انہوں نے ایکت وفاقی کو مند لے دیا تھا کہ جی اختیارات زیادہ ہیں اور بڑا ظالمانہ ہے تو اس وقت بھی تو سوچنا تھا جب آئین کے ساتھ آپ قانون کے ساتھ سپریم کورٹ کو لیڈ ڈان کر کے اپنے الیکشن کروانے کو کے پی کے اور پنجاب میں لسٹ ہی نہیں کرائی تھی اب اپیل کون کرے گا نگران حکومت تو میرے حیال میں نہیں کر سکے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ ناسز ہو جائے گا اگر اس اپیل نہیں آ سکتی تو قانونی طور پر آپ کو مہرین زیادہ بہتر اس بارے میں بتائیں گے آپ جو کالادم ہو گیا یہ ایکت تو آپ جو وہی پرانا اصول ہے ترے سرط کا کہ کون جو ناہل ہو گئے ہیں اس کے تحت اس میں نواز شیف بھی شامل ہیں جہاں گی ترین بھی شامل ہیں اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں اب اس وقت کی تازہ ترین صورتحال میں نواز شیف مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں اور دورے کرنے کے بعد وہ اپنا ایک بناتے ہیں نا بس منظر بنا رہے ہیں جس کے تازروں نے صاحب دارہ باتچیت بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان آنا اور وہ اپنے سورسز کو استعمال بھی کریں گے اور وہ جیسے پہلے سعودیہ سے ہیلپ لے لیتے تھے ان کو بھی شامل ان معاملات میں پہلے بھی انہوں نے کیا تو وہ ہیلپ لے کے چاہیں گے کہ میں کوئی بیس بنا کے واپس آؤں تو اس ایکٹ کے بعد نواز شیف اور جہانگیر ترین اگر نہ اہل ہوئے تھے تو نہ اہل ہی رہیں گے جو ان کا نظر